شمس و دین التمش دن میں حکمرانی کرتا راب نظام و دین اولیاء محبوبِ الہی کے قدموں میں گزارا کرتا ایک دن جب وہاں آیا حضرت نے فرمایا کہتا ہے حضرت مجھ کو کوئی اپنا تبرک ہی دے دو نظام و دین اولیاء باب فرید کے خلیفہِ عجل نے ادھر دیکھنا اپنا کپڑا اس کو تبرک نے دیا اور کپڑا وہ تھا وضو کر کے نظام و دین اولیاء جس سے اپنا پانی صاف کیا کرتے تھے وہ رومال اس کو دے دیا کہا شمس و دین التمش رات کو جب تو نیند کرے تو اس کپڑے کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا کر آباب وہ لے گیا وہ جو گیا رات کو سویا ادھر دیکھو ادھر دیکھو اس نے مرشد کے کپڑے کو یہاں رکھ دیا اس کا قلب بیدار ہو گیا اس نے دیکھا کھلی آنکھوں سے دیلی کے اندر چوری کہاں ہو رہی ہے قتل کہاں ہو رہا ہے زنا کہاں ہو رہا ہے کہاں کیاں 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 ہو رہا ہے صوبہ اٹھا کوتوال کو کہا فلان جگہ چور ہے چوری کر کے سمان وہاں رکھائے اس کو گرفتار کرو فلان جگہ اغوا ہوا ہے بندہ اس کو ایرسٹ کرو فلان جگہ قاتل بیٹا ہے اس کو ایرسٹ کرو چند دن گزرے پورے دلی میں ہندوستان میں تھڑ تھڑ مچ گئی بادشاہ کے پاس پتنی کو غیبی علم آگیا ہے بادشاہ جس کی طرف اشارہ کرتا ہے پکا ٹھکا اشارہ کرتا ہے انہوں نے کہا جا کے پتہ کرو کمال ہو گی اس کی جب دھوم بڑی تو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا حضور آپ کا جو مرید ہے نا کون زولہ شمس الدین الکمش ہندوستان کا پادشاہ حضور وہ صاحب کرامت ہو گیا ہے فرمائے کیا ہوا حضور کشف کا مائر ہو گیا ہے وہ رات کو سوتا ہے صبح اٹھ کر احکامات جاری کرتا ہے جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے فرمائے اچھا ایک ملنگ کو کہا جاؤ جاؤ شمس الدین الکمش کو کہو نظام الدین اولیاء تجھ کو طلب کر رہے ہیں نہیں سمجھے آئے 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 یہ ہے فقیری آج تو درویشوں نے فقیری کوئی بدنام کر دیا میرے آقا نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی فقر میرا فخر ہے فقر میرا فخر ہے فقر مجھ سے ہے اور میرے آقا نے فرمایا اولیاء تاتا کبائی اولیاء میری کبا کے اندر بائے جاتے ہیں اللہ حضرت جاؤ شمس الدین الکمش کو کہو نظام الدین اولیاء تجھ کو طلب کر رہے ہیں سلطان شمس الدین الکمش نے جوتی اتاری کہ مرشد کا بلاوہ آگیا ہے ننگے پاؤں مرشد کے پاس آگیا جب وہاں حضرِ حدمت ہوا فرمایا سلطان سنا ہے تیرے پاس کوئی کرامت ہے سنا ہے تُو رات کو سوتا ہے جب اوہ تجھے پتا چل جاتا ہے شہر کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے کہا جی حضور ایسا ہی ہے فرمایا تُو کیا پڑتا ہے کچھ ہمیں تُو بتا اس نے کہا حضرت پڑھنا کیا ہے یہ آپ کے کپڑے کا کمال ہے آپ کے کس چیز کا آپ کے استبرک کا کمال ہے آپ نے فرمایا تھا نا رات کو اس کو یہاں رکھنا مرشد رات کو یہاں رکھتا ہوں میرا اندر بیدار ہو جاتا ہے تو یہ یہ معاملہ ہے اچھا نظام الدین اولیاء برمانے لگے اچھا یہ بات ہے ایک کام کرو کیا کام کریں بابو یہ تبرک ہم کو دے جاؤ آج رات ہم کو ہم اس کو اپنے آنکھوں پہ رکھیں گے اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کرامت کیا کیا ہے شمس و دین شمس و دین شمس و دین وہی کپڑا حضرت کو دے دیا اگلے دن آدھر خدمت ہوا حضور وہ مجھے میرا تبرک واپس کر دے آپ نے فرمایا شمس و دین ہم نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تو کہتا ہے اس میں بہت نظر آتا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ اپنا تبرک واپس لے جاتے سلطان کپڑا واپس لے گیا رات جب سویا سلطان نے حسب عادت پھر کپڑا یہاں رکھا اب جو رکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا سلطان پڑھٹا سوگو آیا حضرت کی خدمت میں وہ جانتا تھا کہ جب پہلے کپڑا دیا تھا تو کرامت سمیت دیا تھا اب کرامت واپس لے لیے کہتا ہے حضور بندہ نواز مجھ سے کیا کلتی ہوگی آپ نے اپنے کپڑے میں سے کرامت واپس سلم کر لیے حضرت نظام الدین معبوب الہی رحمت اللہ تعالی تڑک کر بولے سلطان ہم نے تجھے کپڑا اس لیے دیا تھا کہ تیری آنکھ روشن ہو دل کی تجھے پتا چلے دلی میں بھوکا کون کون بیٹھا ہے مظلوم کہاں پر رہے ہیں بیوہ کہاں پر رہے ہیں یتیم کہاں کہاں پر رہے ہیں افسوس ہم نے اس لیے دوڑی کہا تھا کہ تُو اس طرح سے ظلم کرے کہاں یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ کے سبور دیں اللہ معاملات کو بہتر جانتا ہے تجھے اللہ نے مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے سلطان اگر چاہتا ہے تیری سلطانی قیم رہے تو پھر کیا کر فرمایا سید القومیں خادم ہم قوم کا سردار قوم کا بادشاہ وہی ہے جو قوم کا خدمت بزار ہوتا ہے اللہ